آپ بھی سبسکرائب کیجئے بنگیش آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لائزمی دبائیے پشتو لیکچر سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگیش آن لائن اکیڈمی کی معزوز ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ ٹک ٹاک پہ خیر و آفیت ہوں گے محترم دوستو اس لیکچر میں ہمیں کنورسیشن پڑھیں گے جس کا عنوان ہے گر آئے مہمان کا خیر مقدم کرنا چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف لیسن کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی پوچھنا اختنا سمجھنا گانل گانل چہنا غختل غختل شام ماخام ماخام مبارک ہو مبارک آشا مبارک آشا خوش آم دید بخیر راغ لے بخیر راغ لے صبح بخیر سہر مبخیر سہر صبح کو کہا جاتا ہے سہر مبخیر دوپیر بخیر غارمہ مبخیر غارمہ مبخیر شام بخیر ماخام مبخیر ماخام مبخیر شب بخیر شپام بخیر شپام بخیر اب یہاں سے مہمان اور مزبان کا مقالمہ شروع ہوتا ہے مزبان مہمان سے مخاطب ہو کا کہتا ہے کیا حال ہے یا آپ کیسے ہیں سہال دے یا تاسو سنگئے سہال دے یا تاسو سنگئے یہ لفظ یئی جمع کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا واحد ہے یہ سیمپل یہ جبکہ یہ لفظ یئی یہ کے اوپر حمزہ یئی یہ جمع کیلئے بولا جاتا ہے سہال دے یا تاسو سنگئے مزبان جوابن کہتا ہے بلکل ٹیک آپ کا شکریہ خ برابر ستاسو مننا خ برابر ستاسو مننا آپ کا آنا مبارک ہو یعنی خوش آمدید ستاسو راتلنا مبارک شا یعنی پخیر راغ لے تشریف رکھیں تشریف کے دے تشریف کے دے اپنا ہی گھر سمجھیں خ پلکور اپنا گھر وگانے سمجھیں گنل سمجھنا وگانے سمجھیں خ پلکور یہ وگانے کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں آیا زستہ سنم تپوس یا پختنا کولشم یہاں پہ دو لفظ مہنے استعمال کیے ہیں پوچھنا کیلئے پشت و زبان میں دو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تپوس اور پختنا دونوں کا مطلب پوچھنا ہوتا ہے آیا زستہ سنم تپوس پختنا کولشم میرا نام امران ہے زمانم امران دے زمانم امران دے میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا زد تاسوسرا پا ملاوی دو دیر خوشہ لشوں زد تاسوسرا میں آپ سے پا ملاوی دو مل کر ڈیر بہت خوشہ لشوں خوش ہوا اور میں بھی اوزہ ہم اوزہ ہم ہم بی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ کیسے تشریف لائے تاسوسو سنگا تشریف راوڑل تاسوسو سنگا تشریف راوڑل راوڑل لائے آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں تاسوسو چاسرا ملاوی دو غوارے تاسوسو چاسرا ملاوی دو غوارے چاسرا مینز کس سے ملاوی دو غوارے ملنا چاہتے ہیں میں آپ کے والد سے ملنے آیا ہوں تاسوسو چاسرا ملاوی دو غوارے تاسوسو چاسرا ملاوی دو غوارے ملاوی دل ملنا ملاوی دو غوارے آپ کو انتظار کروانے پر مجھے افسوس ہے پتاسو انتظار کولو ماتا افسوس دے پتاسو انتظار کولو ماتا افسوس دے پتاسو آپ کو انتظار کولو انتظار کروانے پر ماتا مجھے افسوس دے افسوس ہے کوئی بات نہیں ہس خبرانا دا حص کوئی خبرہ بات خبرہ واحد ہے یعنی ایک بات اس کے جمع خبرے بنے گا خبرہ ایک بات خبرے یعنی جمع بہت ساری بات ہیں حص خبرہ ندہ کوئی بات نہیں بہت سارے فرینڈ مجھے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ لفظ دا کا کیا مطلب ہے اور ایک جملے میں تین طرح کے دا استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک انصیبٹ آپ کو کلیر کرتا جاؤں جب جملے کے سٹارٹ میں دا علف کے ساتھ آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور وہی دا جب جملے کے آخر میں دال اور ہے کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے ہوتا ہے اور صرف دال جو علف اور ہے کے بغیر ہوتا ہے وہ کسی بھی جملے میں ہیلپن ور کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کے بزاعت خود کوئی مطلب یا معنی نہیں ہوتی جب تک وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے نہ دا علف کے ساتھ جملے کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور وہی دا جب دال ہے کے ساتھ جملے کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہے ہوتا ہے اور صرف دا ہیلپن ور کے طور پر استعمال ہوتا ہے جملے میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ستاسو دراتلنے دیرہ منانا ستاسو دراتلنے دیرہ منانا اب اس جملے میں جسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں صرف دال آیا ہے جس کے ساتھ نہ تو علف ہے اور نہ ہی ہے یہ دال اس لفظ راتلنے کے ساتھ مل کر معنی بناتا ہے دراتلنے یعنی تشریف آوری کا اب یہاں پہ یہ لفظ دال کاک کا مطلب دے رہا ہے دراتلنے تشریف آوری کا ستاسو دراتلنے دیرہ منانا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ خوش رہیں خوشالہ ہو سہی خوشالہ ہو سہی فرینڈز آپ کو کیسا لگا یہ لیکچر کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ جس شہر سے ہمارے لیکچرز دیکھتے ہیں کمنٹ میں وہ ساتھ مینشن ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ پاکستان سے کس کس شہر سے میرے سٹوڈنٹ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچرز ضرور پسند آیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا اللہ پا آمان ملتا ہے ملتا ہے